آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز سردی گرمی برسات کے علاوہ ایک موسم اور آتا ہے ہر سال اور وہ ہوتا ہے پت جھڑ کا بسند ردکو کے آزمن کے کچھ دنوں کے بعد ہی پت جھڑ کا موسم آرمد ہونے لگتا ہے پت جھڑ کے میں ہرے بھرے برکش جو بھی برکش پتوں سے لدے بھتے ہوتے ہیں ان کے پتے جھڑتے جاتے ہیں اور کچھ دنوں تک ہرہ بھرہ دکھنے والا پیڑ تھوٹ کے مانند پرتیت ہوتا ہے ایسا لگتا ہے مانو تھوٹ کھڑا ہوا فیلحال پت جھڑ کا موسم چل رہا ہے تھوٹ جیسی اکرتیاں بن رہی یہی عالم دیش کی سب سے پرانی اور آدھی صدی سے زیادہ دیش پر راج کرنے والی کانگریس کا پرتیت ہو رہا ہے کانگریس کے آلہ نیتا ایک کے بعد ایک کر کے کانگریس پارٹی کو حلبیدہ کہتے جا رہے ہیں اس کے بعد بھی کانگریس کے راشتری ادھیکش ملک آدھون کھڑگے کا مان ٹوٹ نہیں رہا ہے پتہ نہیں کیوں وہ اب مان ہی نجر آ رہے ہیں خال ہی میں مدی پردیش کے قدہ ورنیتا اور پردیش سرکار میں دبدیق بیجی سنگھ کی سرکار تھی اس سمائے لوگ سواست ویہانتری کی پیچی منتری رہے دیپک سکسینہ نے کانگریس سے اپنا ناتا توڑ لیا ہے آج ہی کی بات ہے دیپک سکسینہ کی پکڑ سہکاری تک شیطر میں گجب کی ہے وہ کوپڑی بینک کے اندرش پی رہے ہیں اس کے علاوہ انیس سو تیرانوے انیس سو انٹھانوے دو ہجار آٹھ اور دو ہجار اٹھارہ میں بھی چھنوالا جلہ مکہ علیہ چھنوالا کی جلہ مکہ علیہ والی سیٹ چھنوالا ویدھان سبا کے بھی ویدھائیت بھی رہے ہیں انہوں نے دو ہجار اٹھارہ میں جب پردیش کی کانگریس سرکار بنی تھی تب پروٹیم سپیکر کا کام بھی بکھو بھی نبھایا اور دو ہجار انیس میں تتکالین مکہ منتری کملنات کے لیے چھنوالا اور چیتا دیپک سکسینہ کی پتر اجائے سکسینہ کے بھی بھاجپا میں جانے کی خبریں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے اچھت پردست سو تروں نے سمچاری جنسی اپ انڈیا کو بتایا کہ اب تک پندرہ ہزار سے زیادہ لوگ بھاجپا کی ریتی نیتی سے پر بھاوت ہو کر بھاجپا کا دامن تھام چکے ہیں مدبردیش میں انتیس لوگ سبا سیٹ ہے اور دو ہجار انیس کے لوگ سبا چنا ہوگئے اٹھائیس پر بھارتی جنتہ پارٹی بھیجی ہوئی تھی اکلوتی سیٹ چھنوالا تھی جس پر کملنات لگاتار ہی سامساد رہے اور وہ جب ودایت بنے مکہ منتری بنے تب ان کے پتر نکلنات نے یہاں پر پرچم لہل آیا تھا وہ اکلوتی سیٹ تھی جہاں کملنات کے پتر نکلنات نے وجہ حاصل کی تھی اب بھاجپا کی نجریں چھنوالا لوگ سبا سیٹ پر ہیں پور مکہ منتری شیفراد سنگھ چوہان اور ولطمان مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادو بھی اپنا پورا دھیان چھنوالا پر کیندرت کیے ہوئے دکھ رہے ہیں مہراشت کے پورو مکہ منتری کانگریس کے نیتا شوک چوہان پنجاب کے پورو مکہ منتری کیپٹین امریندر سنگھ اترہ کھنڈ کے پورو مکہ منتری بھیجائے بہو گنا کرنیٹاکہ کے پورو مکہ منتری ایس ایم کرشنا آندر پردیش کے پورو مکہ منتری کرنکمار ڈڈی اور ناچل کے پورو مکہ منتری پیما ہانڈو کے علاوہ جمہ کشمیر کے پورو مکہ منتری گلام نبی آجاد نارائن رانڈے اور سہید کانگریس کے پورو مکہ منتری سوریش پچوری آدھی نجانے کتنے نیتا ہے جن کا کانگریس سے مو بھنگ ہو چکا یہ سبھی کانگریس کی سدستہ سے تیاغ پتر دے چکے ہیں حال ہی میں کانگریس کے ورشت نیتا آنند شرما نے کانگریس ادھیاکش ملکار بھنکھڑگے کو ایک پتر لیتا ہے آنند شرما کانگریس کے ورشت نیتا ہے انہوں نے پتر لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جاتیگت جنگرنہ کی جو بات کانگریس کر رہی ہے جاتیگت جنگرنہ کے وائدے یا گارنٹی کا ورود انہوں نے کیا انہوں نے بہت ونمرتہ کے ساتھ اندرہ گانڈی اور راجیو گانڈی کی وراثت کا انہادر نہ کرنے کی بات کہی ہے کانگریس کے سانسد ناصر حسین نے اس معاملے میں کہنا تھا کہ جات پر نہ پات پر مہر لگے گی ہاتھ پر جات پر نہ پات پر مہر لگے گی ہاتھ پر اس نعرے کا تب کیا ہوگا ایک سمائے تھا جب یہ نعرہ گنجائے مان ہوتا تھا کہ جات پر نہ پات پر مہر لگے گی ہاتھ اترے سے دیکھا جائے تو کانگریس کے ورشت نیتا ہے ایک کے بعد دیکھ کر کانگریس چھوڑ کر جاتے جا رہے ہیں کانگریس کے اندر کھانے سے چھن چھن کر باہر جو خبریں آ رہی ہیں ان پر اگر یقین کیا جائے تو کانگریس کے ستہ کی دھری کانگریس کے اندر جو پکر ہے ستہ کی دھری راہل گاندھی کے گلد گلد گھومتی دکھائی دے رہی ہے خبریں تو اس طرح کی بھی ہیں کہ راہل گاندھی کو کچھ نیتاؤں کی شیطان چوکڑی نے کھیل رکھا ہے جگل رکھا ہے جس کے چلتے سالوں سال کانگریس کا پرچم بلند کرنے والے ورشت نیتاؤں کو اپمانت محسوس ہونے پر مجبور کیا جا رہا ہے کانگریس کی نجانے کتنے ورشت نیتا ایک ایک کر کانگریس کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے اور کانگریس کے نیتی نردھارک کانگریس کی ورکنگ کمیٹی سی ڈبلو سی کے سدس کانگریس کے سبھی مہا سچیو انچار جنرل سیکیٹریز سیکیٹریز جنرل سیکیٹریز یہاں تک کہ کانگریس کے راشتری عدیقش ملکار جن کھڑ گئے نے بھی اپنا مون نہیں توڑا ہے کانگریس کی نیتیوں کے سمبن میں آج بھی پورو عدیقش راہل گاندھی ہی بیان دیتے نظر آتے ہیں اور ان بیانوں پر کانگریس کے ورطمان عدیقش ملکار جن کھڑ گئے اپنا مون سمرتن دیتے نظر آتے ہیں کانگریس کے اندر اس طرح کی چرچائیں بھی چل رہی ہیں کہ اس سے کمو بیش یہی ثابت ہوتا دکھ رہا ہے کہ راہل گاندھی ہی کانگریس اور کانگریس ہی راہل گاندھی رہ گئی ہے یہ چرچائیں کانگریس کے اندر ہونے لگی ہیں یک شپرشن آج بھی یہی کھڑا دکھائی دے رہا ہے کہ آخر کانگریس پارٹی کو اور راہل گاندھی کس دشاں میں لے جانا چاہے رہے ہیں آخر کن رنگ نیتی کار اتفا چنڈال چوکڑی نے چنڈال چوکڑی نشط طور پر راہل گاندھی کو گھیرے ہوئے ہیں کس چنڈال چوکڑی نے راہل گاندھی کو گھیر رکھا ہے تاکہ انہیں پارٹی کے جہاج سے گھیر رکھا ہے جس سے پارٹی کا جہاج دیلے دیلے خالی ہو رہا ہے نیتا و بھی ہین ہونے کی خبر اور راہل گاندھی کو نہیں ہے پارٹی کا جہاج دیلے دیلے نیتا بھی ہی ہو رہا ہے اگر خبر ہے تو وہ اس معاملے میں اس طریقے کا اڑیل ربجلے تیار کی ہوئے ہیں وہ نیتاؤں کو کانگریس کے موہ بنگ ہونے کی اسٹیٹی بھی اسٹیٹی میں بھی ان نیتاؤں کو روکنے کا کوئی پریاس کرتے نظر نہیں آتے ہیں یہ ہے تو تو یہ 28 دسمبر 1885 کو جس کانگریس کی ستھاپنا کی گئی تھی اس کانگریس کے لیے اس کانگریس کے 149 سال پرانے اتحاس کے لیے سب سے شرمناک مانا جا سکتا ہے ایسا ہی اگر چلتا رہا تو ہنے سب آنے والے سمائے میں کانگریس کے لیے کارکرتاؤں کا ٹوٹا اگر کسی کو نجر آئے تو کسی کو بھی عشر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نیتاؤں کے ساتھ ان کی کارکرتاؤں کی نشتہ ہوتی ہے اور نیتا ہی کانگریس کا جہاج چھوڑ کر جاتے جا رہے ہیں تو آخر ان کے سمرتھک کارکرتاؤں وہاں کب تک ٹکے رہیں گے یہ اکش پرشنی کے بھی کھڑا ہوا ہے سماچار ایجنسی اپ انڈیا کی سائن جوز میں لیمٹی کی لال ٹین کے 627 وی اپنسوڈ میں فلاحل اتنا ہی اگر آپ کو سماچار ایجنسی اپ انڈیا کی سائن جوز میں لیمٹی کی لال ٹین یا انی خبریں دیکھنا ہے تو سماچار ایجنسی اپ انڈیا کی ویب سائٹ یا سائن نیوز کے چینل پر نیوز چینل پر جا کر آپ یہ صرف دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ سب خبریں پسند آ رہی ہیں ان لیمٹی کی لال ٹین پسند آ رہی ہیں تو آپ پر لائک سبسکرائب و شیئر ضرور کیجئے ساتھ ہی نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے کہ آپ کو یہ خبریں کیسے لگ رہی ہیں سماچار ایجنسی انڈیا کے صحیح ہوگی اکھلیش دوبے کے ساتھ لیمٹی کی لال ٹین کا چھہ سو اٹھائیسو اپیسوڈ لے کر بہت جندہ ہم آجر ہوں گے سلحال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقی موسیقی